لَأَبَئَكَ اللَّهُمَّ لَأَبَئِكَ لَأَبَئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَأَبَئِكَ لِلَّا الْحَمْرَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَأَبْتَ لَأَبْتَ لَا سفرِ حج ہو یا سفرِ عمرہ ہو درست جگہ پر اگر احرام نہ ماندیں آدمی تو شریعت بار سے بھی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ پریشانی آتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ کاش پہلے سیکھ لیتا ابھی عمرے کی سیزن میں رمضان شریف میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ وایا فلائٹ میں گئے اب انہیں وقت ہی نہیں ملا پاکستان سے فلائٹ لیٹ ہو گئی اور وہاں جلد جلدی بھاگو 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 کرتے جہاز میں مٹھا دیا احرام ہی نہیں مانگ سکے پورا کافلہ احرام ہی نہیں مان سکا بس کس نے چادر لپیٹی کس نے کپڑے اتارے تو اتارے تو نہیں اتارے تو نہیں اتارے اور وہ بغیر احرام کے میکات میں داخل ہو گئے تو ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات تو یوں بڑی سمجھداری کا معاملہ ہے بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے گھر سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک کا جو دورانیاں ہیں یہ بڑا ہی نازک دورانیاں ہیں اس کے اندر مختلف طرح کے اسٹیپ آتے ہیں اور مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی کی کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی کسی کی ڈائیکٹ ہوگی کہاں سے احرام ماننا ہے کہاں سے نہیں ماننا ہے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے جو کچھ ہدایات پر کچھ رہنمائی پر مشتمل ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو یہ پیکج اس لیے ہے تاکہ سیکھا جا سکے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑا انمول پیکج ہے آئیے ناظرین دیکھتے ہیں پیکج سفر حج قدم با قدم اس پیکج کے اندر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں گھر سے لے کے مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے حوالے سے ضروری ہدایات بیان کی گئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ سفر حج قدم با قدم سیگمنٹ میں کن کن چیزوں کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے پہلے مرحلے میں ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں گھر سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے ضروری کام پہلا مرحلہ گھر سے نکلنا ملاقات و معافی تلافی کا احتمام کیجئے اہل و ایال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی دعا پڑھ لیں اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْسَاءِ الصَّفَرِ وَكَآبَتِ الْمُقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْغَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ اے اللہ عز و جل ہم تیری پناہ چاہتے ہیں سفر کی تکلیف سے اور خراب واپسی اور مال اہل و اولاد میں کوئی بری بات دیکھنے سے واپسی تک مال و اہل و ایال محفوظ رہیں گے سفر یا احرام کے نفل پڑھنا نہ بھولیں سامان کو ایک مرتبہ پھر چیک کر لیں ضروری کاغذات بالخصوص پاسپورٹ اور ٹکٹ لینا نہ بھولیں براہ راست جدہ فلائٹ ہے تو احرام کی چادریں پہن لیں یا الگ کر لیں تاکہ ائرپورٹ پر پہن سکیں احرام کی نوافل بھی گھر سے ہی پڑھ لیں براہ راست جدہ فلائٹ والوں نے گھر یا ائرپورٹ سے نیت نہیں کی ہے تو جہاز کی پرواز بلند ہونے کے بعد بیلٹ کھولنے کی اجازت ملنے پر احرام کے نیت کر لیں یہ اجازت عام طور سے پرواز بلند ہونے کے دس منٹ بات مل جاتی ہے زیادہ آسانی اسی میں ہے کہ گھر یا ائرپورٹ کے بجائے جہاز اڑنے کے بعد نیت کی جائے جہاز میں مقاس سے پہلے پہلے احرام کی نیت ضروری ہے حج تمتو والے صرف عمرے کی نیت کریں گے حج قران والے عمرے اور حج دونوں کی نیت کریں گے حج افراد والے صرف حج کی نیت کریں گے کنیکٹنگ فلائٹ والے احرام کی نیت کب کریں گے جن کی فلائٹ براہ رات مدینہ منورہ کی ہو وہ احرام کی حالت میں نہیں جائیں گے جن کی کنیکٹنگ فلائٹ براہ رات جدہ کے لیے ہو لیکن کسی ملک میں رک کر پھر دوسرا جہاز بدلنا ہو تو ایسے آزمین احرام کی چادریں اپنے دستی بیگ میں اپنے ساتھ جہاز میں لے جائیں لگیج میں نہ ڈالیں فلائٹ بدل کر جب جدہ والے جہاز میں بیٹھیں تو احرام کی چادریں پہن کر سوار ہوں جہاز بلند ہونے کے بعد ہموار ہونے پر مقات یا محازات مقات سے پہلے پہلے نیت کر لیں جدہ مقات کے اندر ہے جدہ آنے والا جہاز مقات کو عبور کر کے ہی آتا ہے مکہ مکرمہ کو روانگی مدینہ منورہ اترنے والے آزمین مکہ جاتے ہوئے تمتع قرآن یا افراد میں سے اپنی اپنی تفصیل کے مطابق مدینہ منورہ شہر سے مقتصل مقات ابیار علی سے احرام باندیں گے جدہ ائرپورٹ اترنے والے بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے دخول حرم سے پہلے قصل مستحب ہے آگے موقع نہ ملے تو جدہ ائرپورٹ پر ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے حرم میں داخل ہوتے ہی دعا پڑھیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت اللہ عز و جل کے نام اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو اے اللہ عز و جل میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مکہ مکرمہ کی آبادی نظر آتے ہی دعا پڑھیں اللہم اجعل لی قرارا ورزقنی فیہا رسقا حلالا ترجمہ اے اللہ عز و جل مجھے اس میں قرار اور رسق حلال عطا فرما مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے حج تمتع کرنے والے پہلے عمرہ ادا کرتے ہوئے تواف و سعی کریں گے پھر حلق کا تقصیر کر کے احرام کھول دیں گے حج افراد والے نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یہ اگر آفاقی یعنی میقات کے باہر سے احرام باندھ کر گیا تھا تو سب سے پہلے تواف قدوم کرے گا اور حالت احرام میں ہی رہے گا منہ اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا اگر حج افراد کرنے والا مکی یا حلی ہے تو ان پر تواف قدوم نہیں حج قران کرنے والا عمرے کی ادایگی کے لیے پہلے تواف عمرہ اور پھر سعی کرے گا لیکن حلق کیا تقصیر نہیں کرے گا بلکہ حالت احرام ہی میں رہے منہ اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا قران والا عمرہ کرنے کے بعد تواف قدوم کا بھی ایک تواف کرے گا موسیقی